اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم سیکھے گے اکاؤنٹنگ فور سیلس ریٹن یعنی کہ سیلس ریٹن کی اکاؤنٹنگ کس طرح کی جاتی ہے اس کے بارے میں آج ہم جانے گے سب سے پہلے ہم کریڈٹ سیلس کو دیکھ لیتے ہیں فور ایزمپل کمپیٹر ورلڈ جو ہے وہ ایک لیپ ٹوپ ہے سیل کرتا ہے نومان کو دس ہزار روپے کا جو کہ ادھار میں دیتا ہے اور نومان جو ہے بعد میں لیپ ٹوپ کو کمپیٹر ورلڈ کو ریٹن کر دیتا ہے کسی بھی ڈیفیکٹ کی وجہ سے تو آئیے جانتے ہیں کہ جب وہ کمپیٹر ورلڈ سیل کرے گا لیپ ٹوپ نومان کو دس ہزار روپے کا ادھار میں اس کی انٹری کیا ہوگی اور جب نومان ریٹن کرے گا لیپ ٹوپ کمپیٹر ورلڈ کو تو اس کی انٹری کیا ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح انٹری پاس کرے گے ہم تو جب کمپیٹر ورلڈ لیپ ٹوپ سیل کرے گا نومان کو دس ہزار روپے کا ادھار میں تو کیا ہوگا کہ نومان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ ریسیویبل اکاؤنٹ ہے کمپیٹر ورلڈ کے لیے کیونکہ اسے وہ ریسیف کرنا ہے کیونکہ ادھار میں بیچا ہے اب نومان کو ادھار میں بیچا ہے تو نومان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیبٹ ہو گیا کیونکہ یہ اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے وہ انکریز ہوگا اور جب اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ہے ایسٹ ہے ایسٹ جب انکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ سائیڈ میں آتا ہے اور سیلز کیا ہے انکم ہے انکم جب انکریز ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ سائیڈ میں آتی ہے کیونکہ سیلز بڑھ رہی ہے تو نومان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیبٹ ہو گیا اور کریڈٹ کیا ہوا سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا تو یہ انٹری ہوگی جب کمپیٹر ورلڈ بیچے گا لیپ ٹاپ نومان کو دس ہزار روپے کا ادھار میں تو یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آئیے جب کیا ہوگا کہ نومان جو ہے وہ لیپ ٹاپ ریٹن کرے گا کمپیٹر ورلڈ کو کسی بھی ڈیفیکٹ کی وجہ سے تو اس کی انٹری کس طرح کرے گے ہم تو اس کی انٹری کیا ہوگی جو سیلز ریٹن ہے وہ کیا ہوگی ڈیبٹ ہوگی سیلز ریٹن ڈیبٹ ہو جائے گی اور نومان کا جو اکاؤنٹ ہے کیونکہ یہ اکاؤنٹ اسی ویبل ہے یہ جب ڈکریز ہوگا تو کریڈٹ میں آ جائے گا سیلز ریٹن کیا ہے انکم اکاؤنٹ انکم کیا ہو رہی ہے سیلز ریٹن ڈکریز ہو رہی ہے یہاں انکم بڑھ رہی تھی تو ڈیبٹ سائیڈ میں آیا اب سیلز ریٹرن ہو رہی ہے جو کہ انکم اکاؤنٹ ڈکریز ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا ڈیبیٹ سائیڈ میں آئے گا جب انکم بڑھتی ہے تو کریڈٹ سائیڈ میں آتی ہے جب انکم کم ہوتی ہے تو وہ ڈیبیٹ سائیڈ میں آتی ہے تو اس طریقے سے یہ انٹری پاس ہوگی اور اکاؤنٹ ریسی ویبل کیا ہے ایسیٹ اکاؤنٹ ہے جب وہ ایسیٹ اکاؤنٹ انکریز ہوگا تو ڈیبیٹ میں آئے گا اور جب وہ کم ہوگا تو وہ کریڈ میں آئے گا تو جب کمپیٹر بیچا تو نومان ڈیبٹ ہوا اور سیلز کیا ہوئی کریڈٹ ہوئی اور جب وہ ریٹن کیا نومان نے کمپیٹر ورل کو تو سیلز ریٹن ڈیبٹ ہوئی اور نومان کا جو اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ ریسی ویبل کیا ہوئی کریڈٹ ہو گیا تو اس طریقے سے یہ انٹری پاس ہوتی ہے تو یہ تو تھا ادھار میں جب ہم کمپیٹر ورل نے ادھار ادھار کریڈٹ سیلز ہے یعنی کہ ادھار کی جو سیلز ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر ہم کیش میں سیلز کرتے ہیں تو اس کی انٹری کس طرح ہوگی کہ کمپیٹر ورل نے لیپٹوپ نومان کو دس ہزار روپے کا کیش میں بیچا اب نومان نے بعد میں لیپٹوپ جو ہے کمپیٹر ورل کو واپس کر دیا کسی بھی ڈیفیک کی وجہ سے تو انٹری کس طرح ہوگی تو جب کیش سیلز ہوتی ہے تو کیش کیا ہو گیا ڈیبٹ ہو گیا کیونکہ کیش آ رہا ہے کیش کیا ہے ایسٹ ہے اکاؤنٹ ہے ایسٹ انکریز ہوگا تو ڈیبٹ سائیڈ میں آئے گا اور سیلز کیا ہے انکم اکاؤنٹ ہے انکم انکریز ہوتی ہے تو کریڈٹ سائیڈ میں آتی ہے تو اسی طریقے سے جب نومان نے کمپیٹر ورل کو لیپٹوپ ریٹن کیا تو کیا ہوگا کیونکہ سیلز ریٹن یعنی کہ انکم کیا ہوئی ڈیبٹ سائیڈ میں آگیا اور نومان کا جو پیبل اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ پیبل ہے وہ کیا ہو گیا کیونکہ یہ لائیبلیٹی ہے یہ پیسے دینے ہیں کیونکہ کیش ہم نے ریسیف کر لیا ہے اور اب کیا ہوا جب وہ ریٹن ہو گیا اب زائیسی بات ہے اب وہ فورن پیمنٹ تو نہیں کرے گے بعد میں پیمنٹ ہوگی تو نومان کا جو اکاؤنٹ پیبل اکاؤنٹ ہے کیونکہ لائیبلیٹی انکریز ہو رہی ہے تو وہ لائیبلیٹی جب انکریز ہوتی ہے تو ڈیبٹ سائیڈ میں آتی ہے تو انکم کیا ہو رہی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے تو کیا ہوا ڈیبٹ سائیڈ میں آئی اور لائیبلیٹی انکریز ہو رہی ہے تو وہ کریڈٹ سائیڈ میں آئی اب جب کیا ہوگا کہ کمپیٹر ورلڈ جو ہے نومان کو جب پیمنٹ کرے گا تو انٹری کس طرح پاس کرے گے کہ جو نومان کا اکاؤنٹ پیبل ہے وہ کیونکہ لائیبلیٹی ڈیکریز ہو گی تو وہ کیا ہوگی ڈیبٹ سائیڈ میں آئی گی اور کیش جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے جب ایسیڈ جب ڈیکریز ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کریڈٹ سائیڈ میں آتا ہے تو یہ دو انٹری پاس ہوگی اکاؤنٹ پیبل یعنی کہ جو کہ لائیبلیٹی ہے نومان کی کمپیٹر ورلڈ کی تو کیا ہوگا کہ لائیبلیٹی کیا ہو رہی ہے ڈیکریز ہو جائے گی جب ڈیکریز ہوگی تو ڈیبٹ سائیڈ میں آئے گی اور ایسیڈ جو کہ ڈیکریز ہو رہا ہے ایسیڈ جب ڈیکریز ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ سائیڈ میں آتا ہے تو اس طرح یہ انٹری پاس ہوتی ہے کہ جب سیلز کی جاتی ہے تو تین طرح سے انٹری پاس ہو رہی ہے اور کریڈٹ سیلز میں دو طرح سے انٹری پاس ہو رہی ہے تو اس طریقے سے سیلز ریٹن کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک و سبسکرائب کرنا مت پھلئے گا دوست دعا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ